ایک شخص بہت غریب تھا اس کی ایک بیٹی بھی تھی ٹوٹا ہوا کر اس کے پاس کوئی اتنا سمان بھی نہیں تھا وہ اپنی زندگی کی بس ضروریات کو ہی پورا کرتا کبھی کام ملتا تو کبھی نہیں ملتا وہ سارا دن محنت مزوری کرتا شام کو جو پیسے ملتے تھے ان سے گھر میں پکانے کو کچھ لے آتا تو ہی کھانا بنتا کبھی کبھی بھوک میں ہی رات گزر جاتی اس کی بیٹی جب کچھ بڑی ہوئی تو اپنے باپ سے کبھی کوئی نہ کوئی فرمائش کر جاتی وہ باپ تھا کیا کرتا کبھی پیسے ہوتے تو پوری کر دیتا تو کبھی شام کو دیر سکھا رہا تھا کہ بیٹی کو بہانہ کر سکے کہ کام سے دیر ہو گئی تھی ایک دن بیٹی نے فرمائش کی کہ بابا جان آج میرے لیے چاٹ سموسہ لے کر آنا شام کو جب لوٹا تو سبزی کی دکان میں رکا اور کھانے کا سمان لیا مگر اتنے پیسے نہ تھے کہ بیٹی کی فرمائش کو پورا کر سکے اپنی سیکل سے اتر کر پیدل چلنے لگا کہ بیٹی کو کہوں گا دیر ہو گئی تھی اس وجہ سے نہ لا سکا گھر کے دروازے پہ پہنچا تو بیٹی بھاگتی ہوئی آئی باپ کے ہاتھ سے سیکل لی اور اندر لے گئی سیکل سے شاپک اتارا خوشی سے دیکھنے لگی کہ ابو چاٹ لائے ہوں گے باپ کے چہرے پہ عجیب سی مایوسی تھی کیا کہوں بیٹی کو جب نے اجازت نہیں دنے کہ بیٹی کی فرمائش کو پورا کر دوسرے دن کام پہ چلا گیا شام کو لوٹا بیٹی نے باپ کے ہاتھ سے سیکل پکڑی اور سبزی کا تھیلہ اتار کا اندر چلی گئی اس کو آج بھی یقین تھا کہ ابو چاٹ نہیں لائے ہوں گے تو وہ اندر جانے لگی تو باپ نے بھزو پکڑا اور ایک شاپر بیٹی کے ہاتھ میں دیا اور بولا میری بیٹی آج نہیں دیکھے گی کہ ابو کیا لائے ہیں اس کے چہرے پہ خوشی دیکھ کر باپ کے آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں وہ خوشی سے دوڑی ماں کو کہنے لگی امی جان دیکھو آج ابو کیا لائے ہیں وہ ماں دیکھ کر خوش ہوئی وہ باپ کمرے میں آیا کہ آج میری بیٹی جیت گئی کتنی خوش ہے دیکھو اس کو بیوی سے یہ کہنے لگا وہ باپ کتنا خوش ہوتا ہے جب وہ اپنی بیٹی کی معصوم سی فرمائش کو پورا کرتا ہے یہ باپ ہی ہوتے ہیں جب وہ اپنی بیٹی کی کوئی فرمائش کو پورا کرتے ہیں قدر کرو اپنے ماں باپ کی یہ اپنا سب کو توہی اپنی اولاد پہ قربان کر جاتے ہیں اللہ کسی کو بیٹی جیسی نعمہ سے نوازتا ہے تو اس کو دنیا میں دو چیزوں سے دور رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنی رحمت اس کے گھر میں پیدا فرماتا ہے ایک اس کو ہمیشہ غم اور دکھ سے دور رکھتا ہے اور کبھی اس کو دکھ ہی نہیں دیکھ سکتا دوسرا اس کو غربت سے دور رکھتا ہے کیونکہ بیٹی کا نصیب بھی اللہ اس کے باپ کو دیتا ہے اور کبھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا